بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کی تاقید و فضیلت پر مختصر چہل حدیثیں نمبر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہو عم نوالہو نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا دو نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو تین آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی رکاوٹ ہے چار اسلام کی علامت نماز ہے جو شخص دن کو فارغ کر کے اور اوقات اور مستحبات کی رہایت رکھ کر نماز پڑے وہیں مومن ہے پانچ حتی لشانون ہے کوئی چیز ایمان اور نماز سے عبزل فرض نہیں کی اگر اس سے عبزل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے تو کوئی سجدے میں چھے نماز دین کا ستون ہے ساتھ نماز شیطان کا مہ کالا کرتی ہے آٹھ نماز مومن کا نور ہے نو نماز عبزل جہاد ہے دس جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو حتی لشانون ہو اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں گیارہ جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹا دی جاتی ہے بارہ اگر آدمی کسی وجہ سے جہانم میں جاتا ہے تو اس کی آگ سجدے کی جگہ کو نہیں کھاتی تیرا اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام فرما دیا ہے چودہ سب سے پسندیدہ عمل اللہ تعالی کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑی جائے پندرہ اللہ جل شانہو امن والوہ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھیں کہ پیشانی زمین پر رگڑ رہا ہے سولہ اللہ جل شانہو امن والوہ کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قرب سجدے میں ہوتا ہے سترہ جنت کی کنجیاں نماز ہے اٹھارہ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ جل شانہو امن والوہ کے اور اس نمازی کے درمیان کے پردے ہٹ جاتے ہیں جب تک کی خانسی وغیرہ میں مشکول نہ ہو انیس نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے اور یہ قائدہ ہے جو دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہی رہے تو کھل ہی جاتا ہے بیس نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسا کی سر کا درجہ بدن میں ہے اکیس نماز دل کا نور ہے جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہتا ہے نماز کے ذریعے سے بنا لے بائیس جو شخص اچھی طرح وضو کرے اس کے بعد خوشیوں و خوضوں سے دو یا چار رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ جلشانہو عمن والہو سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو اللہ جلشانہو معاف فرما دیتے ہیں تئیس زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے سے اللہ کی یاد کی جاتی ہے وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے چوبیس جو شخص دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالی سے کوئی دعا مانگتا ہے تو حق تعالی شانہو ہوئے دعا قبول فرما لیتے ہیں چاہے فوراں ہو یا کسی مسئلہت سے کچھ دیر کے بعد مگر قبول ضرور فرماتے ہیں پچیس جو شخص تنہائی میں دو رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سیوہ کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے بری ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے چھبیس جو شخص ایک فرض نماز عدا کرے اللہ تعالی شانہو کہ یہاں ایک دعا اس کی مقبول ہو جاتی ہے ستائیس جو پانچوں نمازوں کا احتمام کرتا رہے ان کے رکوں و سجود اور وضو وغیرہ کو احتمام کے ساتھ اچھی طرح سے پورا کرتا رہے جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے اٹھائیس مسلمان جب تک پانچوں نمازوں کا احتمام کرتا رہتا ہے تو شیطان اس سے ڈرتا ہے اور جب وہ نمازوں میں کوتہ ہی کرنے لگتا ہے تو شیطان کو اس پر جررت بے خوفی ہو جاتی ہے اور اس کے بہکانے کا تمہا کوشش کرنے لگتا ہے انتیس سب سے افضل عمل اول وقت نماز پڑھنا ہے تیس نماز ہر متقی کی قربانی ہے اکتیس اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسند دیدہ نماز کو اول وقت پڑھنا ہے بتیس صبح کو جو شخص نماز کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے اور جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے تیس زہر کی نماز سے پہلے چار رکاتوں کا سواب ایسا ہے جیسا کی تحجد کی چار رکاتوں کا ہے چونتیس زہر سے پہلے چار رکاتیں تحجد کی چار رکاتوں کے برابر شمار ہوتی ہیں تیس جب آدمی نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو رحمتِ الٰہیہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں تیس افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے مگر اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں تیس میرے پاس حضر جبریل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے اے محمد صبح اللہ علیہ وسلم خواہ کتنا ہی آپ زندہ رہیں آخر ایک دن مرنا ہے اور جس سے چاہیں اس سے محبت کریں آخر ایک دن اس سے جدہ ہونا ہے اور آپ جس قسم کی بھی جس قسم کا بھی عمل کریں بھلا یا برا اس کا بدلہ ضرور ملے گا اس میں کوئی تردد شبہ نہیں کہ مومن کی شرافت تحجد کی نماز ہے اور مومن کے عزت لوگوں سے استغناہ بے پرواہ ہو جانے میں ہے تیس آخر رات کی دو رکاتیں تمام دنیا سے افضل ہیں اگر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو امت پر فرض کر دیتا انتالیس تحجد ضرور پڑھا کرو کہ تحجد صالحین بھلے لوگوں کا طریقہ ہے اور اللہ کے قرب کا سبب ہے تحجد گناہوں سے روکتی ہے اور خطاہوں سے معافی کا ذریعہ ہے اس سے بدن کی تندرستی بھی ہوتی ہے چالیس حکتہ اللہ شانہوں کا اشاد ہے کہ اے آدم کی اولاد تو دن کے شروع میں چار رکاتوں چار رکاتوں سے آجز نہ بن میں تمام دن کے تیرے کاموں کی کیفایت کروں گا حدیث کی کتابوں میں بہت کسرت سے نماز کے فضائل اور ترقیب ذکر کی گئی ہیں چالیس کی عادت کی ریایت سے اتنے پر کفایت کی گئی کہ اگر کوئی شخص ان کو حفظ زبانی یاد کرنا کر لے تو چالیس حدیث یاد کرنے کی فضیلت حاصل کر لے گا حق یہ ہے کہ نماز ایسی ہی بڑی دولت ہے کہ اس کی قدر وہی کرتا ہے جس کو اللہ عجل شانہوں عمن والوں نے اس کا مزہ چکھا دیا ہو اسی دولت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ کی تھنڈک اس میں فرمائی ہے اور اسی لذت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کا اکثر حصہ نماز ہی میں گزار دیتے تھے یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسال کے وقت خاص طور سے نماز کی وسیعت فرمائی اور اس کے احتمام کی تعقید فرمائی ہے متعدد حدیث میں رشاد نبی نقل کیا گیا ہے نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو حضرت عبداللہ بن مسعود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ تمام اعمال میں مجھے نماز سے زیادہ محبوب ہے حضرت اللہ العظیم وما علینا اللہ البلاغ المبین